آیت بھی اپنی جگہ پر برقرار رہی اور وہ جو ہے کہ فَمَن شَاهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْ يَسُمُو وہ بھی اپنی جگہ پر برقرار رہی تو اس میں کینسل ہونے کی بات ہی کیا ہے آئی سمجھ شاہ صاحب نے يُتِقُونَهُ کا جو ترجمہ کیا ہے عربی کے متعدد چیزیں انہوں نے نقل کی ہیں اور وہ کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آدمی روزہ رکھنا بہت ہی دشوار محسوس کرتا ہے اسی برس کا ہو گیا ہے اب وہ روزہ ہی کیوں رکھے اس بیشارے کے لئے بڑی دکت ہے کہ شوگر ہو گئی کسی انسان کو تو اس انسان کے لئے بڑی دکت ہے روزہ کا رکھنا ہارٹ کا پیشنٹ ہے گردے کا ہے کڈنی میں کئی مرتبہ ہوتا ہے پانی سے نسلسل پینا پڑتا ہے نا تو وہ کہتے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ يُتِقُونَهُ وہ انسان جو بڑی مشقت سے روزہ رکھتا ہے اٹھاتا ہے اسے روزے کو فدیت انتام و مسکین وہ ایک مسکین کو کھانا کھلا دی دیکھا آپ نے اس طرح ایک اور آیت دیکھئے آپ کو تاکہ مسئلہ اچھی طرح سمجھ میں آ جائے ایک اور مثال دیتے ہیں اسی میں ہے سورہ بقرہ میں سورہ بقرہ میں جہاں خواتین کے مسائل کا ذکر آتا ہے وہاں پر ہے یہ ہے دوسرا پارہ سورہ بقرہ اور آیت نمبر دو سو چالیس وَالَّذِينَ يَتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ ملی؟ دیکھئے سورہ بقرہ دوسرا پارہ اور آیت نمبر دو سو چالیس وَالَّذِينَ يَتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ اور تم مردوں میں سے جس کی وفات ہو جائے وَيَذَرُونَ عَزْوَاجًا اور بیویاں اپنے بات چھوڑ جائیں بیوہ ہوں عورتیں دو سو چالیس نمبر آئی سورہ بقر اور بیویاں رہ جائیں وَسِيَتَ اللَّهِ عَزْوَاجِهِمْ انہیں چاہیے کہ وہ وصیت کریں اپنی بیویوں کے لئے مطاعن فائدہ اٹھانے کی زندگی بسر کرنے کی اِلَى الْحَوْلِ ایک سال تک غیر اخراج کہ تمہارے گھر سے وہ نہ نکالی جائیں ایک سال کے لئے وہ وصیت کر کے جاؤ کہ تمہاری بیوہ کو نہ نکالیں فَإِنْ خَرَجْنَا اور اگر وہ خواتین اپنی مرضی سے جانا چاہیں فَلَاجُنَا عَلَيْكُمْ تو کوئی حرج نہیں ہے فِي مَا فَعَلْنَا فِي أَنفُسِهِنَّا اگر وہ اپنا نکاح کہیں کرنا چاہتی ہیں کوئی گناہ کی بات نہیں ہے میں معروف لیکن قائد طریقے کے مطابق نکاح ہونا چاہیے لعزو بللہ گناہ نہ ہو وَاللَّهُ عَزِيزِنْ حَكِيمُ اللَّهُ بَرَا غَالِبَ ہے حِکْمَتْ وَالَا اس آئیت سے یہ پتا چلا کہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ مرد اپنی بیوی کے لئے یہ وسیعت کرے کہ اگر میرا انتقال ہو جاتا ہے تو یہ جو گھر ہے ایک سال کے لئے میری بیوی اس جگہ پر رہے گی اپنے ماں باپ کے متعلق وہ کہتا ہے اپنے ماں باپ کو کہ میری اہلیہ جو ہے بیوہ جو ہو گئی ہے تو اسے ایک سال تک آپ اس گھر سے نہیں نکالیں گے پرانے مفسرین کہتے تھے یہ آیت منسوخ ہو گئے وہ کہتے تھے منسوخ ہوئی ہے وراست کی آیات سے کہ جب وراست تقسیم ہو گئی تو اس عورت کے لئے اب کیا ہے وراست اسے مل گئی اب یہ دوسرا نکاح کر لے اپنے ماں باپ کیا جائے یا شہر نے الگ مکان دے دیا جو بھی کیا ہے لیکن وراست کی تقسیم نے اس آیت کو منسوخ کر دی اسی لئے اس پہ کہیں بھی عمل نہیں رہا مسلم سوسائٹی میں دیکھ لیں کہیں بھی نہیں ہوتا شاید آپ نے سے بہت سے ہوں جنہوں نے پہلی مرتبہ یہ سناو کوئی ایک سال کی وسیعت کر کے جائیں پرانے حضرات کہتے تھے یہ منسوخ ہو گئی شاہ ولی اللہ صاحب رحمت اللہ جب یہ بات آئی تو شاہ صاحب نے فرمایا ہم اس کو یہ کہتے ہیں کہ وہ وسیعت کرنا فرض تو ہے نہیں مناسب ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کو کہتے مستحب ہے بہتر ہے کہ کہیں میری اہلیاں ان کا خیال لکھنا ایک سال تک انہیں گھر سے نہ جانے دیں گے ہی دیں تو وہ کہتے ہیں وہ وسیعت کا حکم بھی اپنی جگہ پر قائم رہا اور ہم نے اسے فرض کے درجے سے اتار کر مستحب بہتر کے درجے میں لے آئے کہ بہتر یہ ہے کہ وہ ایسے کہہ دے بس تو وہ کہتے ہیں تو منسوخ ہی نہیں ہوئی کیونکہ فرض بھی ایک حکم ہے سنت بھی ایک حکم ہے مستحب بھی ایک حکم ہے مقروب بھی ایک حکم ہے حرام بھی ایک حکم ہے تو حرام میں مقروب میں بڑا فرق ہے اسی طرح فرض کسی چیز کا ہونا اور کسی چیز کا نفل ہونا بہتر ہونا ہے بڑا فرق ہے اس میں لیکن حکم تو بہرحال شریعت کا ہے نا تو وہ کہتے ہیں اس آیت کو ہم یوں کہیں گے کہ جب تم میں سے کسی کا انتقال ہونے لگے تو بیویاں اس کے پیچھے ہوں دیکھ لو ایک نہیں کہا فرمایا یظرون ازواجن کئی بیویاں چھوڑ کے مرے وسیعت اللہ ازواجہم تو اپنی بیویوں کے لئے وہ وسیعت کر دے کہ مطان اللہ علی غیر اخراج کہ ایک سال تک انہیں اس گھر سے نہ نکالا جائے تو یہ وہ مستحب کے درجے میں لے آتے ہیں وہ کہتے ہیں منسوخ نہیں لی سمجھ آئی بات یہ دوسرا مسئلہ دوسری مثال ہم نے آپ کو دی ایک اور بات اور وہ یہ ہے کہ یہ تو نسخ قرآن کا ہے کہ قرآن کی ایک آیت دوسری آیت کو منسوخ کرتی ہے کیا اللہ کی کتاب کو سنت بھی منسوخ کر سکتی ہے یا نہیں یہ ہے مارکہ تلارہ مسئلہ اور بہت سے حضرات اس طرف گئے ہیں کہ قرآن پاک کی آیت کو سنت منسوخ نہیں کر سکتی یہ مستقل فقہہ کا مذہب ہے مگر ہنفی فقہہ کے ہاں وہ کہتے ہیں کہ قرآن نے ایک حکم کو عام کیا ہے اور کہا ہے قرآن جتنا چاہو پڑھو جتنا تمہیں آتا ہے حدیث کو بشرتے کہ حدیث متواتر ہو حدیث اتنی زبردست ہو کہ اس کا انقاد نہ کیا جا سکے وہ قرآن کے اس حکم کو مقید کر دے گی اس کے لئے قید لگا دے گی کہ قرآن نے تو کہا جتنا مرضی تم پڑھ لو حدیث کہتی ہے فاتحہ پڑھو تو وہ کہتے ہیں اگر آپ منسوخ اس معنی میں لیتے ہیں تو پھر سنت قرآن کو منسوخ کر سکتی یہ ہنفی فقہہ نے بہت طویل بحث اس پہ کی ہے اور فقہہ اس بات کے قائل ہوئے ہیں کہ قرآن کوئی حکم جنرلی ہے تو اس کو سپیشلائزیشن کے لئے کسی چیز کی تخصیص کرنے کے لئے استعمال کیا جا سکتا ہے ایک تو بات یہ اور آخری بات آپ سے عرض کریں اس بحث میں کہ نسخ منسوخ ہونا اس کا ایک طرح سے اور مفسرین نے جائزہ لیا یہ اتنی مشکل چیزیں ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسے انسان وہ قرآن پاک کی آیات کو پوچھتے تھے کہ یہ منسوخ تو نہیں اور یہاں ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ وسلم متعلق متعدد لوگوں نے لکھا ہے کہ ہم نے اپنے زمانے میں سب سے زیادہ جس انسان کو دیکھا کہ اسے ہر وقت فکر رہتی تھی کہ کوئی حدیث کسی حدیث سے منسوخ تو نہیں یہ مابونی فرحمت اللہ آرہے تھے اور وہ کہتے تھے کہ آخری فعیل مجھے بتاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری فعیل کیا تھا کیونکہ حدیث بھی حدیث کو کینسل کرتی اس بات کو بھی بیان کرتے متاخرین نے شاہ ولی اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے پانچ سو آیات پہ جہاں بحث کی ہے وہ اپنے اس اصول کے مطابق حل کرتے چلے گئے ہیں اور انشاءاللہ جب فوضل کبیر پڑھیں گے یا یہ آیات آتی جائیں گے تو ہم آپ سے عز کریں گے کہ شاہ صاحب نے اسے کس اصول کے تحت حل کیا ہے شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ کا بڑا مقام ہے ہر چیز میں تصوف حدیث فقہ تاریخ عربیت لغت اللہ جانے اس انسان میں کتنے علوم خدا نے جبا کر دیئے تھے شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ کو پڑھاؤ کسی آدمی نے تو شیف الاسلام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ کے ہمپلہ لوگوں میں سے تھے بس بدقسمتی اتنی تھی کہ وہ دلی میں پیدا ہو گئے اور بدقسمتی ایسی تھی اس امت کی کہ اس وقت پیدا ہوئے جب زبال ہو گیا تھا شاہ صاحب پچھلے زمانوں میں کہیں پیدا ہوئے ہوتے تو لوگ ان کو سر آنکھوں پہ اٹھاتے اور ان کی کتابوں پہ تحقیق کرتے اب تک شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کی کتابیں ساری نہیں چھپیں مخطوطیں موجود ہیں ہندوستان کی کتنی لائی بیلیز میں چیزیں پڑھیں ہیں اور کوئی فکر نہیں وہاں کہ مسلمانوں کو کہ ان کی کتابوں کو چھپوائیں بس ان سے پیسے خرچ کرواؤ شادیوں پہ ہاں ہاں یہ حیدرباد والے جو ولیمہ کرتے ہیں ایک ایک ولیمہ میں کتنے لوگوں کو بلاتے ہیں اس پہ پیسے خرچ کرواؤ اور جو کچھ پیسہ ویہ جائے ان سے کوئی اس پہ مقدمہ کر دیں عدالت کے جھگڑے پیسے اس میں خرچ ہو گئے مسلمانوں کے تحقیقی کام نہیں کی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے ایک اور چیز بھی لکھی ہے اس کو ذرا سا آپ سمجھئے شاہ صاحب کہتے ہیں کہ کتاب کا نسخ اور کتاب کا منسوخ ہونا وہ کہتے ہیں مطلق کو مقید کرنا یعنی جو چیز وہی آسان جملہ جو پہلے آپ سے کہا ہے جنرل ہے ایک کھلا حکم ہے کہ تم میں سے جو روضہ نہیں رکھتا فدیہ دے دے تو شاہ صاحب کہتے ہیں کہ روضہ نہیں رکھتا تو اس کا مطلب ہے روضہ رکھ نہیں سکتا وہ فدیہ دے دے تو وہ کہتے ہیں پہلے مطلق حکم تھا اب ہم نے اسے مقید کر دیا ہے شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ پرانے لوگوں کے ہاں نسخ تھا ہم اس کو نسخ نہیں سمجھتے ہم کہتے ہیں کہ مدت متعین جو ہوتی ہے وہ جو قیود ہوتی ہیں متعین جن قید کے ساتھ وہ چیز ہوتی ہے وہ قید ختم ہو گئی کہ پہلے اجازت تھی پھر اس کے بعد قیود لگا دیں پابندیاں لگا دیں بس اتنا سا نسخ یہ ان حضرات کا ایک معنی ہے اور اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ مطلق اور غیر مقید کو محدود اور مقید کر دینا قید میں لے آنا یہ چیزیں اور کوئی بات یہ سمجھ میں آئی ہم نہیں آئی ہے مشکل چیز اسے پھر سنیے گا اس میں سے وہ نکال دینا حصہ لوگ کہیں گے ایسا بد اخلاق تھا وہ کس حصہ نکال دینا اچھا ایک چیز اور وہ یہ ہے کہ جس طرح قرآن پاک کی آیات کی آپ نے دیکھی ہیں چیزیں حدیث کا علم اس سے زیادہ باریک حدیث کا علم اس سے زیادہ باریک ہے کہ حدیث میں کوئی حدیث دوسری حدیث کو کینسل کرتی ہے یعنی یہ ایسا علم ہے جس پہ اگرچہ کم لکھا گیا اب تک لکھنے والوں نے لیکن وہ علم بڑا زبردست ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی حکم دیتے تھے پھر کچھ عرصے کے بعد اس حکم کو منسوخ فرما دیتے تھے اب یہ اختلاف لوگوں میں ہوا کہ اس پہلے حکم پہ عمل کرنا ہے یا دوسرے حکم پہ جن لوگوں کو پہلا حکم نظر آیا انہوں نے اس پہ عمل کیا جنہیں دوسرا حکم نظر آیا انہوں نے دوسرے پہ عمل کیا تو یہ اس وجہ سے بھی فقہہ کا جو اختلاف ہے اجتحاد کا وہ اس وجہ سے بھی ہوا مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ 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 برطن ہیں ان کو گھروں میں نہیں رکھنا صحابہ رضی اللہ عنہ جب شراب کی آیات نازل ہوئی ہیں تو انہوں نے آکے عرض کیا کہ اللہ کے رسول یہ یہ برطن ہے خاص برطن بنائے جاتے تھے شراب پینے کے لئے آپ نے فرمایا انہیں بھی گھروں سے نکال دو تو انہیں نکال کے پھینک دیئے پانچ سات سال بعد چار سال بعد کسی نے آکے پھر پوچھا نئے نئے مسلمان ہوئے تھے کچھ لوگوں نے کہا اللہ کے رسول شراب تو ہم چھوڑ دیں وہ برطن بھی آپ نے فرمایا کوئی حرج نہیں برطنوں کو تم استعمال کر سکتے تو جو پہلا حکم تھا وہ اس لئے دیا تھا کہ اچھی طرح شراب کی نفرت طبیعت میں بیٹھ چاہے کہیں ایسے نہ وہ پینا شروع کر دیں اور دوسرے حکم میں جب مسلمانوں میں نفرت بیٹھ گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برطن ہی ہیں وہ اس لئے استعمال کرو کیوں پھینکے تو اس دوسری حدیث نے پہلی حدیث کو کینسل کر دی اس طرح کی دو چار نہیں دس بیس نہیں سو حدیثیں مل جائیں سینکوں حدیثیں مل جائیں جن میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حکم دیا اور پھر اسے منسوخ کر دی آنجل صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے چیزیں منسوخ ہو گئیں صحابہ رضی اللہ عنہ کے اجتحاد سے چیزیں منسوخ ہو گئیں بہت چیزیں مثلا آگ پہ پکیوی چیز کھانے سے وضو کرنا ہے یا نہیں کرنا تو عزت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آگ پہ پکیوی چیز اگر کھائی جائے تو اس پہ وضو کرنا ضروری ہے وضو ٹوٹ جاتا ہے اور امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ کا یہی مسئلہ اور عزت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کا گوشت کھایا اور پھر اس کے بعد وضو فرمایا تو اس لیے آگ پہ پکیوی چیز کھانے سے وضو ٹوٹ جائے گا حضرت عبداللہ ابن باس رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا چچا پھر تو گرم پانی سے وضو ہو گئی نہیں تو حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ سوچ میں پڑ گئے پھر تھوڑی بھر بات کہنے لگے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا ایسی بات نہیں انہوں نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کھانا کھایا اور وضو کی ضرورت تھی جا کے وضو کر لیا تو ابو حریرہ رضی اللہ عنہ آگے پیچھے ان دونوں افعال کو دیکھا انہوں نے تو انہوں نے نتیجہ نکالا کہ آگ پہ پکنی چیز کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے وقت نہ وضو کا اس سے کوئی تعلق نہیں بنتا تو امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ اے تک جب یہ باتیں پہنچیں انہوں نے کہا میں پھر بھی یہی فتوہ دیتا ہوں کہ بہتر یہ ہے کہ وضو کل باقی کوئی آمی امام اس سے فتوہ نہیں دیتا حدیث میں بھی اسی طرح چیزیں ناسخ اور منسوخ چلتی ہیں اور بہت دقیق علمیں بہت باریک علمیں اس پہ کم لکھا گیا ہے خیر اردو میں تو ہے ہی کچھ نہیں لیٹریچر میں اور انگلیش تو بہت ہی ابھی تو زبانی نہیں شروعی علمیں اردو میں بھی نہیں ہیں عربوں نے اس پہ کام کیا ہے پرانے متقدمین نے کام کیا ہے مگر منسوخ ہوتے ہیں چیزیں یہ سمجھ میں آبی بات ہے اب دیکھئے جہاں پہ آیات ایسی آئیں گی جو شاہ صاحب نے لکھے ہیں رحمت اللہ علیہ وسلم یا مفسرین لکھتے ہیں اس پہ بات کریں گے اللہ نے فرمایا ما ننسخ من آیت اور کوئی آیت جو ہم منسوخ کر دیتے ہیں اون انسحہ یا اسے کیا کر دیتے ہیں بھلا دیتے ہیں انسا انسا کا مطلب عربی میں کسی چیز کا پھول جانا نسیان حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دونوں طرح واقعات پیش آئے ہیں حدیث میں آتا ہے آپ نے نماز پڑھائی اور جب بارد شریف لائے نماز پڑھا کے ترستہ اووئی رضی اللہ عنہ نے ارز کیا کہ اللہ کے رسول فلان آیت کیا منسوخ ہو گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں انہوں نے کہا آپ نے صورت پڑھی ہے اور اس میں یہ آیت آپ نے چھوڑ دی تو میں سمجھا منسوخ ہو گئی آپ نے فرمایا اللہ رحم کرے اس پہ جس نے مجھے یاد دلا دیا اور پھر آپ نے فرمایا وہ آیت محکم ہے اپنے جگہ پہ قائم ہے میں بھول لیا پڑھنا اور دوسری طرح بھی ہوا ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نماز کے لئے کھڑے ہوئے اور پوری صورت ہی بھول گئی حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دن ایک آدمی نے آکے کہا اللہ کے رسول میں رات نماز کے لئے کھڑا ہوا اور پوری صورت جو مجھے یاد تھی بھول گئی مجھے حیرت ہے یہ کیا ہوا ایک اور آدمی کھڑا اسے کہا اللہ کے رسول میرے ساتھ بھی رات یہی واقعہ پیش آیا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے ان دونوں صورتوں کو اٹھا لیا یہ جو ہم پڑھتے ہیں نا اللہم اِنَّا نَسْتَعِينُكَا وَنَسْتَغْفِرُكَا وَنَأُمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَئِكَ یہ جو دعا قنوط ہے یہ حقیقت میں صورت تھی قرآن کی یہ بہی نازل ہوئی تھی اور صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اس کا نام ہم نے رکھا تھا نافد وَنَافِدُ اس میں آتا ہے نا اور ہم خدمت کرتے ہیں نافد وہ کہتے تھے اس صورت کا نام تھا اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ نے اسے قرآن سے خارج کر دیا ہے اس کو منسوخ کر دیا ہے تو اس دعا کو ہم نے قنوط کو وطر میں رکھ لیا یہ جب آپ ہسٹری پڑھیں گے ساری تاریخ اس زمانے میں نازل ہونے کی سب چیزیں آپ کو مل جائیں گے اور ننسیا یا ہم کسی آیت کو بھلا دیتے ہیں ناتی بخیرم منہا ہم اس سے بہتر حکم لے آتے ہیں ہم اس سے اچھی چیز لے آتے ہیں اگر تفسیر یہ کی جائے کہ تورات کی کوئی چیز منسوخ کرتے ہیں تو مطلب یہ ہو قرآن میں اس سے بہتر چیز لے آتے ہیں اور اگر قرآن ہی مانا جائے تو مطلب یہ کہ جس چیز کو ہم نے کینسل کیا ہے وہ وقت پورا ہو گیا اس لئے بڑے کام کی بات ان مفسرین نے لکھی ہے جو کہتے ہیں کہ نسخ کا مطلب یہ ہے کہ مدت حکم بیان کرنا کہ اس حکم کی مدت کتنی ہے بہت اندہ بات کئی ہزار صفحات کے بعد جس پر لکھے اور بیعث کر کے جس نتیجے پر پہنچیں وہ کہتے ہیں نسخ کا مطلب یہ ہے کہ حکم کی مدت بیان کرنا کہ اتنی مدت تک عمل ہو گیا ہے بس آج کے بعد یہ حکم بیت المقدس کی طرف مو کر کے نماز پڑھتے ہو پڑھو اور جب ہجرت ہوئی تو سولہ یا سترہ مہینے سولہ مہینے اور دس دن کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی حکم آ گیا کہ نہیں اب بیت اللہ کی طرف مو کر کے نماز پڑھو تو نسخ کا مطلب حکم کی مدت بیان کرنا کہ یہ حکم جو تھا وہ اتنی مدت کے لئے تھا بس اس کے بعد دوسرا حکم آ گیا یہ کی ہے کام کی بات بہت حضرات نے اور ان اس دہا یہاں ہم اسی جیسا حکم لے آتے ہیں یہودیوں کو اگر اس آیت کو اس تفسیر کے مطابق مانا جائے تو مفسرین نے اچھی تفسیر اس کی کی ہے وہ کہتے ہیں یہودیوں نے جب یہ دیکھا کہ تورات میں احکامات تھے اور قرآن ان احکامات کو کینسل کرتا چلا جا رہا ہے اور اللہ نے فرما دیا ہے کہ ہم کوئی بھی آیت جو تورات کی منسوخ کرتے ہیں یا آپ کو بھلا دیتے ہیں اس سے بہتر یا اس سے ملتی جلتی آیت لے آتے ہیں تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ عربوں کی سرداری اور دنیا کی قیادت ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گی یہ تو ان کے ہاتھ میں آ جائے گی تو وہ کچھ کر تو سکتے نہیں تھے انہوں نے شریعت پہ اعتراضات کرنے شروع کیے یہ وہ چیز ہے جو آپ کو پہلے بتائی تھی کہ یہاں ان شبہات کا ازالہ ہے جو یہودیوں نے پھیلائے یہ بھی تفسیر کی گئی کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ تعالی ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے تمہیں نہیں مالو اللہ اپنی مخلوق کو جس رنگ میں چاہے رکھے جو حکم چاہے دے جو حکم چاہے کنسل کر دے تمہیں نہیں مالو علم تعالی کیا تم نہیں جانتے ان اللہ لہو ملک السماوات والعرض کہ اللہ ہی کے لیے بادشاہت ہے آسمانوں کی بھی اور زمین کی بھی اللہ ہی کے لیے ساری بادشاہت ہے آسمانوں کی بھی اور زمین کی بھی مالک حقیقی تو وہ ہے تم اور جس زمانے میں تم رہتے ہو اور جس جگہ پہ تم رہتے ہو سب اللہ کے قبضے میں ہیں اور جو حکم وہ چاہے تبدیل کر دے جو حکم چاہے دے دے اس کی مثال آپ نے دیکھنی ہو تو دیکھو شریعت نے پورا نظام چاند کے ساتھ باندھا ہے سورج کے ساتھ میں روزے حج چاند کے ساتھ ہے نا کبھی سردی میں کبھی گرمی میں اس کی حکمت کیا ہے حکمت یہ ہے کہ اللہ اپنے بندوں کو دیکھنا چاہتا ہے کہ انہوں نے مختلف موسموں میں میری عبادت کیسے کی سردی آئی تو بھی روزے رکھتے رہے گرمی آئی تو بھی روزے رکھتے رہے حج گرمیوں میں آگیا تو بھی کرتے رہے سردیوں میں آگیا تو انہوں نے اپنی پوری پوری بندگی کا ثبوت دیا کہ پرردگار حالات جیسے بھی ہو جائیں ہم تیرے بندے ہیں ہم نے تیرے حکم کی اتباع کرنی اس لیے چاند کے ساتھ ان چیزوں کو باندھی اللہ نے کہا تمہیں معلوم نہیں کہ اللہ تعالی لہوالکس سماوات والا آسمانوں کی اور زمینوں کی ساری سلطنت سب چیزیں اللہ کے لئے وما لکم اور کوئی نہیں ہے من دون اللہ اللہ کے علاوہ من ولی جن تمہارا دوست ولا نصیر اور نہ ہی تمہاری نسرک کرنے والا نہ تمہاری مدد کرنے والا تو مسلمانوں تم یہ ہوگیوں کی باتوں سے کیوں گھبراتے اللہ سے تعلق قائم رکھو جو حقیقی مالک ہے اس ساری کائنات کا وہ چاہے گا تمہاری نسرک کرے گا نہیں چاہے گا نہیں کرے گا ام تریدون کیا تم یہ چاہتے ہو ام جو ہے نا یہ لفظ کا ترجمہ کیا ہے کیا کیا یہاں انگلیش میں would you اور کوئی اور بسرہ کیا جو سکول اپ تھاٹ ہے دو سکول اپ تھاٹ ہیں عربوں کے ہاں جو بڑے مشہور ہیں ایک بسرہ اور ایک کوفہ بسری جو لغت کے امام تھے جو ماسٹر تھے جو اپنے زمانے میں ایک ایک آدمی انسائیکلوپیڈیا لکھ سکتا تھا بسری حضرات یہاں کہتے ہیں کہ ام جو ہے یہاں پر یہ آیا ہے سوال کے لئے سوال کے معنی میں کہ کیا تم یہ چاہتے ہو کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ جیزیں پوچھو اور دوسرے جو سکول اپ تھاٹس ہیں وہ کہتے ہیں کہ ام یہاں بل کے معنی میں آیا ہے بلکہ تم تو یہ چاہتے ہو پہلے باتیں ہو گئیں بلکہ تم تو یہ چاہتے ہو کہ اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے سوال پوچھو کما سوئلہ موسیٰ من قبل جیسے حضرت موسیٰ علیہ وسلم سے اس سے پہلے سوال پوچھے گئے تھے دونوں طرح ترجمہ اس کا کر کے دیکھ لیتے ہیں اگر تو آپ یہ چیزیں مانیں اوپر سے اس تفسیر کو کہ یہودیوں کے متعلق بات چل رہی ہے تو پھر یہ ترجمہ ہو جائے گا کہ بلکہ تم تو یہودیوں یہ چاہتے ہو کہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو اب تم میں موجود ہیں ایسی باتیں پوچھو جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ وسلم ان سے پوچھتے تھے اور یاد رکھو جو بھی آدمی کفر کو اختیار کرے ایمان کو بیچ دے فقط ظلہ سوا السبیل وہ سیدھ راستے سے ہٹ گیا اور اگر ہم اسے لیں اس معنی میں کہ کیا تم یہ چاہتے ہو اور لیں اسے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کے متعلق تو بہت بڑا یہ سوال اٹھتا ہے کہ کیا صحابہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے سوال کرتے تھے ام توریدونا ان تسألو رسولکم ناسخ اور منسوخ کی بحث تم نے پڑھ لی اور بلکہ تم تو یہ چاہتے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی چیزیں پوچھو جیسے موسیٰ علیہ وسلم سے پوچھی گئی تھی یہ ہے جس پہ بات اٹھتی ہے اور اس آیت پہ اشکال جو پیش آتا ہے مختلف گمراہ پھر کے جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ ان کو صحیح انسان مومن بھی ماننے کے لئے تیار نہیں وہ کہتے ہیں دیکھو وہ کیسے کیسے بےہودہ سوال پوچھتے تھے اسی لئے اللہ نے ڈانٹا ہے اور اللہ نے کہا ہے بلکہ تم تو یہ چاہتے ہو کہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے ایسے سوال پوچھو علیہ وسلم ایک بات تو یہ ہے کہ یہاں تسالو کا جو لفظ آیا ہے نا سآلہ عربی میں کہتے ہیں سوال کرنے کو اور سآلہ کے بعد اگر عن کا لفظ آئے تو اس کا مطلب ہے تحقیق کے لئے سوال کرنا اس کی مثال آپ کو دیں قرآن پاک میں دیکھئے اسی میں دیکھنے سورہ وقرہ میں دوسرے پارے میں دیکھئے سورہ وقرہ میں سآلہ کے بعد جہاں عن کا لفظ آتا ہے دو سو انیس نمبر آئے دوسرے پارے میں دو سو انیس نمبر آئے ملی ملی آپ یسعلون کا عن الخمر والمئسر اور آپ سے سوال کرتے ہیں شراب کے بارے میں اور جوے کے بارے میں دیکھا آپ نے یسعلون کے بعد عن آیا نا تو اس عن کا مطلب یہ ہوا کہ آپ سے تحقیق کے لئے پوچھتے ہیں آپ سے پوچھتے ہیں تاکہ حکم حاصل کرسکیں شریعت پر عمل کرسکیں کہ اللہ کے رسول آپ خطوہ دیجئے شراب کے بارے میں آپ خطوہ دیجئے جوے کے بارے میں ایک اور جگہ آیا ہے وہ جگہ آپ خود دیکھئے یسعلون کا عن الروح اور روح کے بارے میں آپ سے سوال کرتے ہیں تو یسعلون کے بعد عن آ گیا نا تو جب یسعلون کے بعد یا کسی ایسے ہی لفظ کے بعد عن آ جائے تو اس کا ترجمہ یوں کریں گے کہ یہ تحقیق کے لئے آپ سے پوچھتے ہیں انفارمیشن حاصل کرنے کے لئے معلومات حاصل کرنے کے لئے اور اگر اسی لفظ کے بعد با آ جائے علف با جو پڑھتے ہیں تو اس کا مطلب ہے مزاق اڑھانا وہ بھی قرآن میں ایک جگہ کا آ ہے انتیسویں پارے میں آپ دیکھئے انتیسویں پارے میں سیونٹی نمبر سورہ معارج ہے نا اس کے بالکل آغاز آپ دیکھئے ملا؟ انتیسویں پارے میں سیونٹی نمبر سورہ معارج ہے اس کی پہلی آیت آپ دیکھیں سَأَلَ سَائِلٌ یہاں ترجمہ لوگ کرتے ہیں سوال کرنے والے نے سوال کیا ٹھیک ہے ترجمہ تو لوگ اپ میں ٹھیک ہے لیکن درہ اس کا ترجمہ یوں ہوگا سَأَلَ سَائِلٌ مزاق کرنے والا مزاق کرتا ہے بِعَذَابٍ وَاقِين اس عذاب کے بارے میں جو آنے والا ہے تو سَأَلَ کے بعد سَأَلَ سَائِلٌ بِعَذَابٍ یہ بے ہے نا سائل ان کے بعد نظر آرہی اس کا مطلب ہے مزاق کرنے والا جی انتیسوں پا رہا ہے ستر نمبر اس کی سورت ہے اور با کا لفظ یہاں آیا ہے ملا؟ آیت پہلی آیت ہے بالکل جہاں سے سورت شروع ہو رہی ہے ملی آپ سَأَلَ سَائِلٌ بِعَذَابٍ وَاقِين مزاق کرنے والا مزاق کرتا ہے مزاق اُڑاتا ہے اس عذاب کے بارے میں جو واقع ہونے والا ہے آنے والا ہے لِلْكَافِرِين کافروں کے لئے لَيْسَ لَهُ دَعْفِعُن اور کوئی اس عذاب کو نہیں ٹال سکتا مِنَ اللَّهِ ذِلْمَ عَارِج اس اللہ کی گرفت سے کوئی نہیں بچا سکتا جو اللہ بڑی شان والا ہے ذِلْمَ عَارِج بڑا بُلَنْد ہے دیکھا آپ نے سالہ کے بعد جب با آگئی تو اس کا مطلب ہو گیا کہ مزاق اڑانے والا ایسے مزاق اڑاتا ہے ٹھیک ہے یہ ہے یہاں دیکھ لیجئے جس آیت پر سورہ وقرہ میں ہم بات کر رہے تھے اَمْ تُرِيدُونَ اَن تَسْأَلُوا رُسُولَكُم یہاں تَسْأَلُوا کے بعد نہ عن آیا اور نہ با آیا کچھ بھی نہیں آیا ٹھیک اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ سوال کر رہے تھے مزاق اڑانے کے لیے نہیں بلکہ انفارمیشنز حاصل کرنے کے لیے اس لیے سوال کر رہے تھے کہ وہ اپنی مشکلات اپنے اشکال کو حل کریں یا باقہ نہ ہونا اس کی دلیل ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہ انہوں نے کوئی مزاق نہیں کیا یہ تو تھی لغت کی بحث ہوا یہ کہ آنزل صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک موقع ایسا آیا کہ صحابہ رضی اللہ عنہ میں سے کچھ لوگوں نے ارز کیا کہ اللہ کے رسول یہ جس درخت پر لٹکاتے تھے نا ہتھیار تلواریں اور اس طرح کی چیزیں یہ مشرقین اس کی پوجہ کیا کرتے تھے بڑا مقدس رخت اسے سمجھتے تھے جہاں پہ اپنا اسلحہ لٹکاتے تھے صحابہ رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کے رسول ہمارے لئے بھی کوئی آپ ایسی چیز بنا دے تو اللہ نے اس پہ یہ آیت نازل کی اور اللہ نے کہا یہ ہے یہ قرآن نے ایک جگہ بتایا ہے قرآن نے ایک جگہ بتایا ہے کہاں سورہ یونس میں وہ دیکھئے پھر وہاں سے یہ بات پوری آپ کو سمجھ میں آ جائے گی انشاءاللہ سورہ یونس ہے یاروان پارا سورہ یونس اور آئیک نمبر اس کی ہم سورت دسویں آئیت نمبر کہہ ہم کہاں گئی اچھا بھی بتاتی گئی گئی اچھا دوسری جگہ دیکھ لیجئے سورہ آراف نمے پارن سورہ آراف نمے پارن اور سورہ آراف کا نمبر ہے سات سیون اور اس کی دیکھئے آپ آیت نمبر ون تھرٹی سکس بلکہ ون تھرٹی سیون ملی سورہ آراف اور آیت نمبر ون تھرٹی سیون اس کی دیکھئے یہاں پہ اللہ تعالی نے ذکر کیا ہے جب فیرون تباہ ہو گیا تو اللہ نے فرمایا وَأَوْرَسْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضَعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ اور ہم نے وارث بنایا اس قوم کو فیرون کا اور ان تمام جو چیزیں تھیں وہاں پر اس قوم کو قَانُوا يُسْتَوَعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا جو زمین کے مشرق اور مغرب ہر جگہ کمزور سمجھے گئے بن اسرائیل کو کوئی نہیں پوچھتا تھا اللہ نے کہا مشرق اور مغرب میں جنہیں کمزور سمجھا جا رہا تھا ہم نے اس قوم کو وارث بنات کیا فیرون کا اور ایسی مغرب اللہ تھی بارکنا فیہا جس میں ہم نے برکتیں رکھی تھیں فلسطین کا علاقہ بیت المقدس کا علاقہ جہاں اللہ نے برکتیں رکھی ہیں وَتَمَّتْ قَلْمَةُ رَبِّقِ اور تیرے پر اردگار کی باتیں پوری ہوئیں الْحُسْنَا جو بہت اچھی باتیں تھیں اللہ بنی اسرائیل بنی اسرائیل کے حق میں جو اللہ نے ان سے وعدے یہ تھے وہ پورے ہوئے بِمَا صَبَرُوا اس لیے کہ بنی اسرائیل نے بڑا صبر کیا وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَسْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ اور ہم نے برباد کر دی ہر وہ چیز جو فرعون نے اور اس کی قوم نے بنائی تھی وَمَا كَانُوا جَعْرِشُونَ وَجَعَوَزْنَا بِبَنِ اسرائیلَ البَحْر اور بنی اسرائیل جو تھے وہ سمندر کو دریا کو عبور کر کے دوسرے کنارے پر آئے تو کیا ہوا فَأَتَوْا لَا قَوْمٍ وہ ایک قوم کے پاس سے گزرے یَا كُفُونَ عَلَى أَصْنَامِ اللَّهُمْ جو اپنے بتوں کی پرستش کر رہے تھے ان پر جم کر بیٹھے ہوئے تھے یا کفون یا کفون کا مطلب کسی جیس میں جم کے بیٹھنا اعتقاق کہتے ہیں نا اعتقاق کو اسی لیے اعتقاق کہتے ہیں کہ اس میں آدمی مسجد میں بیٹھتا ہے نا یَا كُفُونَ عَلَى أَصْنَامِ اللَّهُمْ وہ اپنی بتوں پہ بڑی دلجمی سے عبادت کر رہے تھے قالو بنی اسرائیل والے بولے اور کہنے کے یا موسیٰ اے موسیٰ جاللنا الہن ہمارے لیے بھی ایک ایسے ہی خدا تو بنا دے کما لہم آلیہ جیسے کہ ان لوگوں کا ایک خدا ہے ہم بھی کسی کی پرستش ایسے ہی بیٹھ کے کریں اتنے عرصے سے جو فیرون کے تلے رہ رہے تھے نجات ملی اور جو ہی نجات ملی ہے انہوں نے کہا ایسا ہمیں بھی ایک خدا بنا دے قال انکم قوم تجھالون موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تم ایسی قوم ہو جو بالکل لا علم جہالت کی حد ہو گئی کہ اللہ کے ساتھ شرک اور مجھ سے یہ خواہش کر رہے ہو کہ میں تمہیں بت بنا دوں انہا اولائے متبرم ماہم فی کیا ترجمہ اس کا کیا ہے انہوں نے کہ ایسی چیز ہے کیا کہتے ہیں کیا ترجمہ لقز کیا کہے جیہاں وَبَاطِلُن مَا کَانُوا يَا عَمَلُون وَبَاطِلَ ہے جس پہ عمل کر گئے ہیں یہ متبر کا جو لقز ہے نا یہ دیکھئے ترجمہ کیا چیز ہے اصل میں کہتے ہیں جھاڑو پھیرنے کو تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ علی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ تعالیٰ نے نقل کیا ہے کہ انہوں نے کہا یہ سب چیز برباد ہو جانے والی ہے تباہ ہو جانے والی آکسفورڈ میں حضرت تشریف لائے مَا عبوالحسن علی ندوی رحمت اللہ تو حضرت نے اس آیت کو پڑھا اور ہم سے فرمایا کہ اگر ہم قرآن پاک کا ترجمہ کرتے تو ہم اس آیت کا ترجمہ یوں کرتے کہ ارے یہ سب تو جھاڑو پھر جانے والی متبر دیکھا اصل میں عربوں کے آن جھاڑو پھیر نہیں کے معنی میں استعمال ہوتا ہے جسے گھر میں جھاڑو میں سب چیزیں نکال کے پھینک دیتے ہیں نا حضرت فرمایتے ہیں اس کا ترجمہ ہم یوں کرتے کہہ رہے یہ سب تو جھاڑو پھر جانے والی ہے یعنی تباہ ہو جانے والی چیزیں وَبَاطِلُمْ مَا قَانُوا يَعْمَلُونَ اور باطل ہے جو کچھ بھی عامال یہ ہے سوال جو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ان کی قوم نے کیا یہاں دیکھئے اب سمجھا جائے گی اَمْ تُرِيدُونَا اَن تَسَلُوا رُسُولَكُمْ بلکہ تم تو یہ چاہتے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی چیزیں پوچھو کما سوئے لہ موسیٰ من قبل جیسے موسیٰ علیہ السلام سے ان کی قوم نے پوچھی تھی تو وہ کیا پوچھی تھی کہ ہمیں ایک بت بنا دیں تو تم بھی ایسے سوال کرنے لگے ہو کہ جیسے وہ درخت تھا ایسا درخت جس کی پرستش کیا کرتے تھے کیا تمہیں بھی ایسا ایک درخت چاہیے سوال یہ پیدا ہوتا ہے اس درخت کا نام بھی آئے ذات اَنوات ذات جیسے لکھتے ہیں اَنوات اَلِف نُون وَاو اَلِف پُوِ تو ذات اَنوات اس کا درخت کا نام بھی آئے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ نے یہ بات کہی کیسے اس پہ ایک بات تو یہ کہی گئی ہے کہ یہ آیت مکی نہیں ہے مدنی ہے یہ آیت جو ہے مکہ مکرمہ میں نازلی نہیں ہوئی اس لیے کہ وہاں تو ساری کھلے بندوں جنگ تھی شرک کی اور کفر کی تو وہاں تو کوئی صحابی رضی اللہ عنہ یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ اللہ کے علاوہ عبادت کے لیے کسی اور کو مکرر کر لیں تو وہ کہتے ہیں یہ آیت مدنی ہے مدنی منفرہ میں نازل ہوئی ہے اور کہنے والے منافقین تھے کہ ایمان تو اندر تھا نہیں تو جس طرح یہودیوں نے وہ جو آج جہاں سے ہم نے شروع کیا تھا دو گھنٹے پہلے یہودیوں نے ایک لفظ کہہ کے گھڑ بڑ کرنے کی گوشش کی تھی نا بلکل اسی طرح ان منافقین نے مسلمانوں کے ساتھ گھڑ بڑ کرنے کی کوشش کی اللہ نے فرمایا تم چاہتے ہو اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی چیزوں کی فرمائشیں کرو اب حل ہو گئی آئے ٹھیک ہے اچھا ایک بات اس پہ اور بھی سن دیجئے وہ یہ کہ یہ جو منافقین نے یہ بات نہیں کہیں تو ہوتا یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں منافقین جو آتے تھے تو بعض نئے نئے مسلمان ہونے والے لوگ وہ بشارے ان کو پہچانتے نہیں تھے کبھی کبھی ان کے ساتھ وہ بھی لگ جاتے تھے انہیں پتہ نہیں ہوتا تھا کہ یہ کیا بات ہو رہی ہے تو وہ ان کا ساتھ دے دیتے تھے وہ سمجھتے تھے یہ بڑے مخلص مسلمان ہیں یہ بھی اچھے ہیں تو کبھی کبھی ایسی باتیں ہو جاتی تھے یہ عبداللہ ابن عبیعی جو منافقین کا سردار تھا اس نے حصہ آئیشہ رضی اللہ عنہ کے متعلق جب غلط باتیں کی ہیں تو بعض مخلص صحابہ رضی اللہ عنہ اس کے ساتھ ہوتے ہیں کیونکہ جب فتنہ پھیلتا ہے جب باتیں اٹھتی ہیں تو بہت سے مخلص لوگ ہوتے ہیں لیکن غلط فہمی ہو جاتی ہے یہ چیز وہاں پیش آئی ہوگی کہ ان منافقین نے کہا کہ ایسا درخت ہونا چاہیے جس کی ہم بھی عبادت کریں تو کچھ مخلص صحابہ رضی اللہ عنہ جو نئے مسلمان تھے وہ ان کے ساتھ ہو گئے اور اس کی دو مثالیں آپ کو اور مل جائیں گی یہ ایسے ہی ہے فتو القدیر ایک کتاب ہے ہدایہ کی شرح ابن حمام رحمت اللہ نے لکھی ہے اور ابن حمام بڑے بڑے لوگوں میں سے تھے وہ ایسے آدمی تھے جو اجتحاد کے درجے تک پہنچ گئے تھے اور ایک کتاب ہے کنز الدقائق فقہ کی اس کی شرح لکھی ہے ابن نجیم نے البار الرائق کے نام سے ابن نجیم رحمت اللہ لکھا انتقال جلدی ہو گیا پنچالیس چھالیس برس کی عمر میں ہو گیا اور اگر وہ باقی رہتے تو وہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہوتے اتنا کچھ ساتمی نے لکھا ہے اور اتنی بڑی بڑی چیزیں لکھی ہیں کہ اکل دنگ رہ جاتی ہے کہ چھالیس پنچالیس سال کے عمر میں کسی آدمی کی باس اتنا علم ابن نجیم نے نقل کیا ہے ابن حمام سے بہر الرائق میں اور دو مثالیں اس کی انہوں نے دی ہیں اس آیت کو نہیں انہوں نے چھڑا لیکن میں آپ سے ارز کرتے ہیں دو مثالیں اس طرح کی چیزوں کی اور ملیں گے مثلا نماز میں کھکے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے یہی مسئلہ ہے نا کیوں نماز میں کھکہ لگانے سے ہسنے سے یہی مسئلہ ہے نا کہ اگر تو تبسم رہا تو کچھ نہیں ہوا اور اگر آواز پیدا ہو گئی مو سے تو اس سے وضو ٹوٹ جائے گا اور اگر ساتھ والے نے سنا تو ساتھ والے نے سن لیا تو نماز ٹوٹ جائے گی اور اگر دو چار آگے پیچھے صفوں نے دو چار آدمیوں نے آگے پیچھے کی صفوں میں سن لیا تو پھر وضو بھی ٹوٹ جائے گا مسئلہ یہی بیان کرتے ہیں نا کہ نہیں پہلی بار سنائے اگر تو اتنی حسی ہوئی کہ ساتھ والے نے سن لیا کہ یہ حس رہا ہے تو پھر تو نماز باطلی اور اگر دو چار آدمی ادھر ادھر کے انہوں نے بھی سن لیا تو پھر وضو بھی باطل ہو گیا وضو بھی ٹوٹ گیا ٹھیک ہے اب حسنے سے وضو کیوں ٹوٹ گیا کیا بچا ہے کیونکہ اصول کی بات تو یہ ہے کہ جسم سے کسی بھی گندگی کا خروج وضو کو توڑتا ہے قی ہے نقصیر ہے خون کا بہنہ ہے ساری چیزیں وضو کو توڑ دیتی ہیں حسنے کا کیا تعلق ہے اس سے آخر اسی لیے پوری امت میں کوئی اس بات کا قائل نہیں ہوا نہ امام شافعی نہ امام احمد نہ امام مالک نہ محدثین رحمہ اللہ کوئی اس کا قائل نہیں ہوا تنہا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ جو اس بات کے قائل ہیں اور اس کے سبھنفی فتوہ دیتے ہیں وجہ اس کی یہ ہے کہ ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ مجھ تک یہ حدیث پہنچی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا رہے تھے نماز اور پیچھے صفوں میں لوگ کھڑے تھے تو ایک صحابی رضی اللہ عنہ سامنے سے آئے اور ان کو آنکھوں میں صحیح نظر نہیں تھی نظر بہت کمزور تھی صحیح طرح دیکھ نہیں سکتے تھے تو وہ ایک گڑھا تھا اس سے انہوں نے بچنے کی کوشش کی اور پاؤنڈر کھڑایا اور اسی گڑھے میں جا کے گر گئے تو وہ منظر کچھ ایسا پیش آیا اور ان کے آگے پیچھے ہونے سے کہ جو نماز پڑھ رہے تھے بے اختیار ان کی آنکھیں اٹھ گئیں کہ کیا ہو رہا ہے اور وہ گرنے کا سینہ ایسا تھا تھا کہ کچھ لوگ ہس پڑے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سلام پھیرا تو آپ نے کہا کون کون تم میں سے ہسا تھا نماز میں پتہ اچھا اللہ فلاں فلاں تو آپ نے کہا تم وضو بھی دوبارہ کرو اور نماز بھی دوبارہ کرو امام ابو نیف رحمت اللہ نے فرمایا جب حدیث میں یہ آیا ہے کہ انہیں سزا اس کی دی گئی تو یہ سزا باقیوں کے لئے بھی گئی ہے کہ جو بھی آدمی ایسا کرے گا وہ وضو بھی ٹوٹ گیا اور نماز بھی گئی وہ اس حدیث کی بنیاد پر یہ فتوہ دیتے تھے اب ابن حمام نے بحث کی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ اکابر صحابہ رضی اللہ عنہ کے متعلق اس پہ وقر اور اس پہ عمر رضی اللہ عنہ جیسے بڑے لوگوں کے متعلق تو یہ سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ وہ نماز میں کھڑے ہو کے ہس رہے تھے وہ کہتے ہیں کہ اس میں وہ مخلص سادہ مسلمان تھے جو نئے نئے مسلمان ہوئے اور وہ بشارے وہ جو منافقین بھی بیشے نماز پڑھتے تھے دیہاتی بھی رسول اللہ صلی اللہ عنہ سے بیشے نماز پڑھتے تھے جن کا ایمان اتنا مضبوط نہیں تھا وہ نئے نئے لوگ آئے ہوئے تھے انہوں نے اس منظر کو بھی دیکھ کے ہسے تو وہ کہتے ہیں اس لیے ان کو یہ حکم دیا گیا اس میں صحابہ رضی اللہ عنہ سے بڑے لوگ شامل لیں اور اس کے ایک مثال بھی انہوں نے دی وہ کہتے ہیں کہ اس کو اس طرح بھی سمجھو جس طرح ایک آدمی نے آکے مسجد نبوی میں پیشاب کر دیا اور حدیث میں آیا نا رسول اللہ صلی اللہ عنہ سے بیٹھے ہوئے تھے اور اس نے پیشاب کیا اور صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم اسے گھوٹنے لگے تو اس نے ہماری طرف دیکھا اسی حالت میں اور کہنے گا بھئے کیا ہو گیا تمہیں میں کونسی ایسی بری بات کر رہا ہوں تو جب وہ فارغ ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈول اٹھایا ایک پانی کا اور وہاں پہ بہا دیا اور آپ نے فرمایا لم تبنے لہذا یہ ہماری عبادت کی جگہ ہے اور اللہ نے ان چیزوں کے لیے یہ نہیں بنائی اور ضرورت پیش آئے تو باہر چلے جایا کر ہوتا آج کا دور خون بہ جاتا لڑ بڑتے یہ ہی کرتے نا تو جس جگہ پہ خون بہ سکتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت کے ایک ڈول نے بات تمام کر دی تو ابن حمام کہتے ہیں ایسے جو نئے لوگ آتے تھے نا وہ نماز میں پیچھے کھڑے تھے وہ ہس پڑے انہوں نے ایک منظر دیکھا تو ان میں اتنی چیزیں اتنا تعلیم اور یہ چیزیں تو تھی نہیں کہ پختگی ہوتی دو مثالیں تیسری مثال قرآن سے انہوں نے دیا ہے سورہ جمعہ میں آپ دیکھئے ہم اس شکہ کو بتاتے ہیں اس لیے کہ ہمیں بڑا اس کا خیال رہتا ہے کہ صحابہ کرام رسول اللہ عنہ پہ کوئی بات نہیں آنی شایئے دین ان کی بنیادوں پہ قائم ہے دین ان لوگوں کی وجہ سے قائم اٹھائیسویں پارے میں سورہ جمعہ تیسری مثال ابن حمام نے یہاں سے دیا رحمت اللہ علیہ نے سکسٹی ٹو لمبر سورہ ہے اٹھائیسویں پارہ ہے اور اس کی نمی آیت آپ دیکھئے اس آیت کا بیک کراؤنگ یہ ہے اٹھائیسویں پارہ ہے بارسٹ نمبر سکسٹی ٹو لمبر سورہ ہے اور آیت نمبر ہے نو اس کا بیک کراؤنگ اس کا پسے منظر یہ ہے کہ مدینہ منورہ میں گندم کی قلت ہو گئی روٹی کھانے کو ملنا دشوار ہو گئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن نماز کے لئے کھڑے ہوئے تو باہر ایک تاجر آیا گندم بیچنے کے لئے اور اس نے دفت بجائی زور سے یا جو بھی آواز ہوتی ہوگی اس نے دی کہ آ کے لوگ گندم خرید لیں تو صحابہ رضی اللہ عنہ میں سے بعض لوگ اٹھ کے گندم خریدنے چلے گئے کیونکہ اتنے دن سے کوئی چیز ملی نہیں رہی تھی کھانے کے لئے بڑی مشکل تھی اس کے ساتھ آپ اس سے دیکھئے اللہ تعالیٰ عنہ میں سے یا ایہواللزین آمنہ اذا نودیلی الصلاة میں یوم الجمعات فسعو الہ ذکر اللہ ایمان والو جب آزان دی جائے جمعہ کے دن پہلی آزان نماز کے لئے جمعہ کے لئے تمہیں بلا جائے فسعو الہ ذکر اللہ اللہ کی یاد کی طرف دور پڑو اگر تم جانو تو یہ بہت اچھا حکم ہے جو ہم تمہیں دے رہے ہیں فیضا قوضیت الصلاة اور جب نماز پوری ہو جائے جمعہ کی فانتشرو فی الارض پہ زمین پہ پھیل جاؤ وقتغو من فضل اللہ اور اللہ کا فضل رزق تلاش کرو جو بھی کاروبار نوکلی کرنی ہے جمعہ کے بعد ضرور کرو تمہاری مرضی ہے ورسکر اللہ کثیران اور کسرت سے اللہ کو یاد کرتے رہنا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ تَقْكِ تُمْ فَلَاحْوَا جَوْا وَإِذَا رَعُوا تِجَارَةً اور جب یہ لوگ دیکھتے ہیں تجارت کو اَوْ لَحْوَا یَا ایک تماشے کو نِنْفَضُّوا إِلَيْهَا تو یہ اس کے پاس چلے جاتے ہیں وَتَرَقُوا کا قائمہ اور آپ کو کھڑا ہوا تنہا چھوڑ دیتے ہیں تَرَقُوا کا قائمہ آپ کو چھوڑ جاتے ہیں اور ادھر چلے جاتے ہیں کل آپ ان سے کہیے مَا اِنْدَ اللَّهُ جو کچھ اللہ کے ہاں ہے نا تمہارے لیے خیر من اللہ اس تماشے سے کہیں زیادہ اچھی جیزیں ہیں وَمِنَ التجارہ اور تجارت سے بھی اچھی جیزیں اللہ کے پاس ہیں وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ اللہ سب سے اچھا رزق دینے والا ہے یہ تم نے جمعہ کے دن کیا کیا کہ باہر چلے گئے مسجد چھوڑ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے تھے ابن حمام کہتے ہیں یہ آئیت جو ہے اب اس میں تو بظاہر صحابہ رضی اللہ عنہ ان کے بات آتی ہے کہ انہوں نے یہ کیا کیا کیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ گئے وہ کہتے ہیں یہ بھی انہی لوگوں کے متعلق ہے جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے مسجد میں آئے اور انہوں نے دیکھا کہ گندم آئی ہے بکنے کے لیے وہ باہر چلے گئے اکابر صحابہ رضی اللہ عنہ اس میں شامل نہیں تھے سمجھ آگئی اس میں ایک بات اور بتائیں حجاج ابن یوسف خطبہ دے رہا تھا بیٹھ کے یہ قائمہ کا لفظ ہے نا کھڑے ہو کے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے کھڑے ہو کے جب لوگ اٹھ کے چلے گئے تو حجاج ابن یوسف خطبہ دے رہا تھا جمعہ کا بیٹھ کے تو حجاج ابن سعید رضی اللہ عنہ داخل ہوئے مسجد میں اور انہوں نے کہا کہ اس خبیص کو دیکھو اور اللہ نے کہا ترکو کا قائمہ اور آپ کو کھڑا ہونے کی حالت میں لوگ چھوڑ کے چلے گئے سمجھے دلیل انہوں نے دی اس سے کہ اس خبیص کو دیکھو بیٹھ کے جمعہ کا خطوہ دے رہا ہے اور اللہ نے قرآن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی حالت یہ بیان کیا ہے کہ قائمان وہ کھڑے تھے تو مطلب یہ تھا کسے کھڑے ہو کے جمعہ کا خطوہ دینا چاہیے تھا بیٹھ کے کیوں دے رہا ہے سنت کے خلاف دلیل انہوں نے اس ایک لفظ سے دی کہ قائمہ اب سمجھ میں آئی اب دیکھئے اس کو ام تریدو نا انتہ سالو رسولکم کیا تم یہ چاہتے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرو کون وہ لوگ جو نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں اور منافقین کے اثر میں آگئے یا منافقین کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تم یہ کہتے ہو کہ ذات انوات مقرر کر دیں ایک درخت مقرر کر دیں جس کی عبادت کی جائے کماسو الہ نوسیٰ من قبل جیسے اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام سے ایسا بےہودہ سوال وہ لوگ کر چکے وہ آگیا نا سورہ عراف میں وَمَنِ يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِمَانِ اور لوگوں جو کوئی بھی تبدیل کرے گا کفر سے ایمان کو ایمان بیش دے گا کفر خرید لے گا کفر کو ترجیح دے گا ایمان کو پسے پشتال دے گا فَقَدْ ذَلَّ سَوَوِلَا شُوَا گُمْرَا هُوَا سَوَاءَ السَّدِیلِ سیدھے راستے سے ہٹ گیا سراتِ مستقیم سے ہٹ گیا وَدَّا تَخِیرٌ مِّنَّ اَحْلِ الْكِتَاب اہلِ کِتَاب میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کی یہ خواہش ہے اہلِ کتاب سے مراد یہاں یہودیوں کے علماء مفسرین نے تصریح کی ہے کہ یہاں اہلِ کتاب سے مراد یہودیوں کے علماء ہیں کہ یہودیوں کے علماء میں بہت سونگی یہ خواہش ہے لَوْ يَرُدُّونَكُمْ کہ وہ تمہیں پھیر دیں مِمْبَادِ ایمانِكُمْ تمہارے ایمان کے بعد کفاراً کافر کر دیں اور یہ خواہش کیوں ہے حَسَدَمْ مِنْ عَنْدِ عَنْفُسِمْ ان کے جی میں حسد ہے تم سے اور ایسا شدید حسد ہے کہ مِمْبَادِ اِسْكَ بَاد کہ مَا تَبَيِّنَ لَهُمُ الْحَقُ حَق بَادْ ان پر تبیین ہو گیا واضح ہو گئی مبین کہتے ہیں نا کھلی ہوئی چیز کو تو جبکہ ان کے پاس واضح ہو گیا حق تو پھر بھی وہ کہتے ہیں فَافُو تندر گزر کرتے رو وَصْفَهُ اور ان سے اپنے آپ کو بچاتے رو اپنا پہلو بچاتے رو حَتَّى يَعْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهُ یہاں تک کہ اللہ کا حکم ان یہودیوں کے بارے میں کوئی آ جائے اور وہ یہودیوں کے بارے میں اللہ کا حکم آیا جب وہ کل بتایا تھا نا قَنِقَا اور نُزَيْرَ اور قُرَيْزَا ان کی چھٹی ہو گئی مدینہ منورہ سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکال دیا اب وہ قَنِقَا اور نُزَيْرَ اور قُرَيْزَ وغیرہ کے متعلق قرآن میں جہاں آیات آئیں ہیں نا ٹھائیسویں بارے میں ان آیات کو دیکھ کے وہ کہتے ہیں یہ حکم منسوخ ہو گیا یہ آیت منسوخ ہو گئی یہ پہلی نصال اس کی دے رہے ہیں کہ جہاں اللہ نے کہا یہودیوں کو نکالو وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے یہاں کہا ہے کہ ہمارا حکم جب تک نہ آئے تم ان سے درگزر کرتے رہو تو حکم آیا کہ ان کو نکال دو تو نکال دئیے گئے تو یہ حکم کینسل ہو گیا شاہ ولی اللہ صاحب رحمت اللہ کہتے ہیں ایسے نہیں شاہ صاحب کہتے ہیں وہ حکم اپنی جگہ پہ قائم تھا کہ ان کو نکال دو نکال دیا یہاں ساری امت کو تعلیم ہے کہ جب تم کسی جگہ پر کافروں کے مقابلے میں نہیں تھہر سکتے کافروں کا مقابلہ نہیں کر سکتے ان کی شرارتوں کا فافو وصفہو تو تم ان کے مقابلے میں درگزر سے کام لیتے رو وقت کو ٹلاتے رو حتیٰ یاتی اللہ بے امری یہاں تک کہ اللہ تمہیں بھی تنی طاقت دے دے جتنی ان کے پاس خدا تمہیں ان کے مقابلے میں کسی وقت لے آئے پھر برابر کی چوٹ ہے پھر اس وقت لیکن اس وقت تک وہ کہتے ہیں کہ افو سے درگزر سے کام لو پھر وہ کہتے ہیں یہ آیت منسوخ نہیں ہوئی سمجھے دیکھا شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے چار سو اسی آیات پہ اپنی رائے ایسے ہی تحریر کی ہے ان اللہ علا کل شئین قدیر اور اللہ تعالی یقینا بلا شک و شباہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے تھوڑی دیر ٹھہری ہے پھر شروع کرتے ہیں آج چکے آپ از رات آئی پندرہ منٹ لیٹ تھے نا تو خیال یہ ہوا کہ آج تو کھینچیں ہی سے پندرہ منٹ پہلے زائے ہو گئے لیکن ٹھہر دیر